بی پی کی سمسیہ سے نجات پانے کے لیے ایک بڑا ہی اچھوک نسخہ سامنے آیا ہے دل کے مریض جو ہم سب سے زیادہ پریشانی بلیڈ پریشر کی ہوتی ہے سردی میں خون اور سانس کی نلیس سکڑ جاتی ہے ایسے میں بلیڈ پریشر اور سانس کو نینتر رکھنا باہر چلوڑی ہے بلیڈ پریشر کے مریض زندہ نمک کخانے میں استعمال کریں اس سے بی پی نینتر رہے گا ساتھ ہی سانس کے مریض کفر نہ بنے اس کے لیے چامال دہیں، اڑت کی دال، چینی والے چیزوں کی سیون سے بچیں دل کے مریض گرم پانی سے نہائیں اور بھاپ کی سکائیں کریں اس سے خون کی نلی فول جاتی ہے جس سے دل میں خون کی اپورتی نیمی طریقے سے چلتی رہتی ہے سونٹ کالی میں تلسی کے پتے کو انداز انوصار پانی میں پکا لیں پھر اسے چھان کر رکھ لیں اور دن بھر اس کا پانی پیئیں اس سے کف نہیں بنے گا کف نہیں بننے سے سانس اور دل کی بیماری سے پریشانی سے بچاؤ ہو سکتا ہے پوری سردی ایسا کرنے سے پریشانی نہیں ہوگی پرتی دن پرتی دن پردوشن بڑھتا جا رہا ہے پھر سردی کے موسم میں کورے کا کہر بھی رہتا ہے اس میں سانس اور دل کے مریضوں کو اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ صبح اور شام نہ ٹہلیں بلکہ دوپروں میں دوپ میں ٹہلیں اس سے انہیں فائدہ ہوگا اسطما کے مریضوں کے ساتھ بھی یہ دکت ہے کہ وہ انہیلر کے پریوک کو سیپ سمجھتے ہیں لیکن اسطما کے کل مریضوں میں سے صرف 22 سے 25 فیضی لوگیں انہیلر کا استعمال کر پاتے ہیں تھنڈ کے دنوں میں تو سانس کے مریضوں میں انہیلر کا استعمال سو سمجھ کر کرنا چاہیے سبسکرائب آر چینل اور پریش دہ بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس